سلام علیکم امید رکھتا ہو کہ آپ حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے ہم نے ان مریضوں پر فوکس کیا ہے جو ہر ایک گھر میں ہیں ان کے مریض موجود ہیں مثلا ڈائیبیٹیز ملائٹس اور اکثر جو ہے نا مریض جو ہے نا چلتے ہیں اچھے معالج اور پیزیشن کی طرف اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہمیں صحیح دوائی ایڈوائیس کر کے سے ہم ٹیک ہو جائیں گے یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ صرف فیزیشن یا معالج بھی نہیں ہے یہ آپ پر بھی منحصر ہے کہ آپ کتنا جو ہے نا تعاون کر رہے اپنے معالج کے ساتھ اپنے ہیل کیر ورکر کے ساتھ اور اگر آپ ان کے مشہوروں پر عمل کریں گے تو پھر آپ کا ڈائیبیٹیز ملائٹس یا شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے میں نے اکثر دیکھے اچھے اچھے معالجوں کے پرچے ان کے ساتھ ہیں ان کے پاس ہوتے لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو آپ کو ہم آج بتائیں گے اس لیکچر میں کہ آپ نے عجویات کس ٹائم پہ لینی ہے تھل کی پلو کی ورگرس سے پھیلے اور دوائی کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول یا شوگر جو ہے نا خون میں مقدار سری نہیں رہتا اور آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں آپ اکثر آپ آج کل تو مریض اتنے چالاک ہو گئے جس دن انہیں ٹیس کرنا ہوتے ہیں تو دو تین دن پہلے وہ طرح سا پریش کنٹرول کر لیتے اور جا کے پھر نہ صرف اپنے آپ کو دوکہ دیتے بلکہ اپنے معالج کو بھی دوکہ دیتے لہٰذا اس کیلئے ایک یارڈ سٹک ٹیسٹ ہے جس کو ہم اچ بی ای ون سی کہتے ہیں وہ آپ سال میں دو دفع یا تین دفع اس سے ہرگز زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور غرب سے زیادہ کر رہے تو آپ نے فیسو کا زیادہ کر رہے اب تو ہم واپس آ جاتے اپنے اس کی طرف انوان کی طرف کہ آپ نے دوائی کس وقت لینی ہے اور آپ نے جناب آپ کا لنچ کیا ہوگا خوراک کیا ہوگا اس میں لنچ میں کیا ہوگا ڈینر میں کیا ہوگا برک فاس میں کیا ہوگا ایوننگ میں اب کیا کہیں گے اور اگر ایک چیز کانے میں اویلیبل نہیں ہے تو اس کا نیمول بدل کیا ہے لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھے گا اور ضرور رکھے گا ذہن میں کہ آپ نے مجھے آخر میں جو ہے نا اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور جو فرو فرما اس کے ساتھ میں اب ایک اور ویڈیو اب ملحقہ کر رہا ہوں جو میں نے پاور پوائنٹ بھی ریکارڈ کیا ہوئے اس کو آپ ضرور سن لیں جب آپ اس کو سن لیں گے تو اس حساب سے پھر اپنا ڈائیٹ پلین رکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عدویات کا جو ٹائم ہے وہ لے لے اور پھر مجھے ضرور انفارم کیجئے گا اور انشاءاللہ عدویات جو آپ لے رہے ہیں نہ صرف اس کی آپ کی تعاون سے نہ صرف ہم اس کے مغدار کو بھی کم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بھی ٹیک ہو جائے گا اور ایک نارمل لیول میں رہے گا اللہ ساتھ سنو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اب آپ کون سے خیزہ لیں گے اور آپ اپنے آپ کو عدویات کے سوق ٹائم لیں گے ورزش آپ کیسے کرو گے لیٹوی سٹارٹ ایپ یو سبسکرائب اور چینل یہ ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب اور چینل یہ جو آپ کو سامنے ٹیبل نظر آ رہا ہے یہ آپ کی ہائٹ کو بتا رہا ہے یعنی خط کو انچائی کو اور یہ انچز میں ہیں اور یہ جو ہے جناب سنٹی میٹر میں ہے اسی ایکسس پہ جو ہے نا اسی راستہ پہ آپ کو وزن جو ہے نا پاؤنڈ میں ہے اور ایک کلو گرام میں ہے اور اگر ایک بندے کا وزن کا ہائٹ جو ہے نا پانچ پورٹ سات انچ ہے اور اس کا ویٹ جو ہے نا اس کا ویٹ جو ہے وہ کٹ سے اچھا پن کلو گرام ہے تو اب یہ اس کا جو بیمائی ہے وہ انیس ہے لہٰذا یہ ایک ہلیو کٹیگری میں آ رہے ہیں اور اگر اس کا وزن جو ہے نا وہ پچھتر ہے اور اس کا ہرٹ یہ ہے تو اس کا بیمائی کنٹی پائی ہے تو لہٰذا یہ اب اوریویٹ میں آ رہے ہیں اور اگر اس کا وزن جو ہے نا وہ اس چورسی کلوگرام ہے تو اس کا جو ہے نا پھر یہ انتیس بیمائی ہے اور یہ بھی اوریٹ میں آ رہے ہیں اور اگر اس کا وزن جو ہے نا چیس سی کلوگرام ہے تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا عویز میں آ رہے ہیں اور یہ ہائیلی ایکسٹریم یو بیز مین کی بہت زیادہ مہتابے کا شکار ہے اور جتنا مہتابے کا بندہ شکار ہو اتنے پروم زیادہ ہوگی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے وہی ہے جس سے اب انرجی کلکولیٹ کر ہو گئی اس کی ہائیڈ ہے اور یہ وزن کلوگرام میں ہے اور اگر اسی کلوگرام کا ایٹی ایٹ کلوگرام کا ایک بندہ ہے اور عمر اس کے ساتھ سے زیادہ ہے تو پھر اس کی انرجی ہم میکسیم بھی کلکولیٹ کرے گا تو اس کا بیمار سوڈا شہر سو ستر انکھیلوں کے لیے پڑے ہیں کیونکہ اس کی ریکوارمنٹ ہے اگر کوئی بندہ کام کر رہے ہیں چوہالکاپل کا کام تو اسی کا جو ہے نا 1.5 ٹائمز انرجی استعمال کرے گا اور اگر کوئی درمیانے والا کام کر رہے تو 1.78 اور ہیوی کام کر رہے تو یہ اس کا ڈبل انرجی استعمال ہوگی اور وومن بسکری رش ہوئی ہے یہ آپ کا موالج یا ڈیٹیشن وہ استعمال کلکولیٹ کرے ہیں ہم ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے شاگر تھا اس کی اور یہ ان کے سکرین شاٹ ہے زیادہ ثبوت کے طور پر میں نے اس سے پرمیشن لی ہے اور اس نے کہا رہا تھا کہ اس کا والد صاحب تھا اس کا ایج یہ اس کے ساری سب کچھ جو ہے نا بلڈ بلوکوز لیول اس کا وہ کوئی ٹو سیونٹی فور میلی گرام پر ریسی لیٹر تھا یہ ایک آر بی اس تھا اس کا اور فاسنگ پہ اس کا ون سیونٹی فائی میلی گرام پر ریسی لیٹر تو اس نے ایج بی او ان سی نہیں کیا ہوا تھا اس کا میں نے جب ایج بی او ان سی کروایا تو بارہ شیر افتین اس آلموس ڈبل آپ اس کا یہ بہت خطرناک سٹیج پہ پہنچ گئے چکا تھا اس کا پر میں نے اسے اس کے ایج سارا سب کچھ مانگا یہ آلڑی ان ڈرکس پہ تھا اس کا وزن ایٹی کلو گرام تھا اور رمیمبر اس پی ایج بی او ان سے اس نے کہا تھا کہ او اب تک نہیں کیا ہوا جب ہم نے اس پر مجھے گوگرہ پر ریٹر رہ دیا اور ہم نے اس کے لئے انرجی کلوکولیٹ کی پھر اس کو ہم نے ایک ڈائیٹ پرنٹ بیجا لیکن اس کو ہم نے انسٹرکشن لے دیں کہ خیال رکھے کہ جو پھر میٹ فارمن جو استعمال کر رہی یہ دوائی جو پانچ سم میلی گرام میٹ فارمن ہے بی گونیڈ ہے تو یہ کم اس کم دو سے لے کر چیار گھنٹے دو گھنٹے پہلے ورزش پہ جانے سے پہلے جو ہے نا وہ 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 دو تین گھنٹے پہ لے استعمال کرے گا جب نے اس نے ہی ہماری ڈائیٹ پلین اور یہ طریقہ استعمال کیا تو would you believe in that تو اس کا blood glucose level جو ہوتا ہے نا پھر لے دن پہ ایک سو سولہ پھر ایک سو بائیس پھر ایک سو ناؤ اپ ہنڈر پہ آ گیا ہے آہ اور ہم نے پھر اس کو بھی complex کی ڈائیٹ بھی advise کر دیئے پھر اس نے کہا کہ apple available نہیں ہے مارکٹ میں تو پھر ہم نے اس کو یہ بتا ہے کہ چلو اب یہ فوڈ یہ سکتے ہیں لیکن اب ڈائیٹ سکتے ہیں لیکن اب ڈائیٹ سکتے ہیں اگر تھی نشکاتی ہے اب یار ہے امروز بھی available نہیں ہے تو ہم نے پھر سوچے کہ ایک ویڈیو بنایا جایا اور ایک ڈائیٹ سب کیلئے ہو یہ ہزا سولہ سب کے لئے انرجی اگر آپ نے ڈیلی ٹارگڑ کیا ہوئے تو آپ اس میں سب صرف سویڑ ایک چاہی بھی لے سکتے ہیں اور کاپی بھی لے سکتے ہیں بہیر شوگر کے اور بڑک پاس میں جو ہے نا آپ بریڈ لے لیں چلیس گرام کے اور یا دو سلیس کے یہ برابر ہے ریمیبر اس میں آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موری بسکٹ بھی دس گرام استعمال کر سکتے ہیں یا دو بسکٹ اگر آپ پیرس پرانس میں ہے تو وہاں پر بسکٹ کا سائیڈ چھوڑا ہوتا ہے لہذا بہتر ہے کہ آپ وزن کے حساب سے لے رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ پھر آپ کو وزن کے حساب سے لینا چاہیے تو اب وہ کنفیوزن نہیں ہو برک پاس میں بہت لوگ ایپل لیتے ہیں آپ برک پاس میں بھی لے سکتے ہیں اور دوپیر کے کانے میں بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے ڈائیٹ پران میں ایپل بھی ہے اب لنچ میں آپ کے جو چینج اگر یہ چپاٹی کا سائز ہے چینج تو اس کا جو قطر ہیں وہ چینج کے برابر ہے اور یہ پشتر گرام کے لیکن ہمارے گوھ میں یہاں علاقے میں جب روٹی بنتے ہیں تو وہ موٹی ہوتے ہیں لہٰذا آپ پشتر یاد سی گرام کی آپ اس سے ہو لے سکتے ہیں اس کے انم البدل میں آپ چاول بھی لے سکتے ہیں پشتر گرام کے پکے ہوئے چاول لے سکتے ہیں یہ تین کٹوری کے برابر ہیں آپ ڈائل بھی اس کے ساتھ لے سکتے ہیں رمیمبر چپاٹی یا چاول آپ لیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ان دونوں کے ساتھ یا اگر آپ چپاٹی لے تو ڈائل بھی لے سکتے کٹ بھی لے سکتے اور اگر آپ پک رائز لے سکتے تو ڈائل بھی لے سکتے اور کرٹ ایسا نہیں کہ چپاٹی اور چاول ساتھ ساتھ لے لے ان کا یہ وزن آپ کے سامنے اور ڈینر میں جو ہیں آپ ایوننگ میں ٹی بھی لے سکتے long with charm اور بسکٹ اور چپاٹی شام کو ڈینر اس کے انم البدل میں آپ وہی کوک رائز اور آپ میٹ اور کھش بھی لے سکتے پشتر گرام اس کے پشتر گرام یہ کیسا فرمولہ ملک بھی لے سکتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایپل استعمال کر رہے تو ایپل کا گلائزمک انڈکس ترٹی ایڈ ہے اور بنانا کا پیفٹی فائی ہے تو کجھے پروپورشنیٹلی آپ اس سے ضرب دیں گے تو اتنا پورشن جو ہے نا آپ اس کو نہ کھائیں اور اگر آپ کو ایپل نہیں مل رہے تو اگرچہ ایپل کا نمال بدل بنانا نہیں ہو سکتا لیکن آج کل یہ فروٹ پرید آویلیبل ہے تو آپ بنانا جو ہے فروٹ ترل بنانا آپ لے سکتا ہے یا ایک بنانا بھی اپ لے سکتا ہے یہ دیفنڈ کرے گا آپ کے پینکل کنڈیشن پر لیکن اس سے زیادہ نہیں لینے اور یا ایک پوینٹ جس کا فروٹ ایک پور گلائزمک انڈکس ہے یہ آلموس ایکیوویلن ہے آپ لے سکتے ہیں تو دوستو آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اپنے عدویات استعمال کرو گے اس میں یہ خیال ضرور رکھے گا کہ میٹفورمنٹ ڈرکس کا ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے کم از کم دائی گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے استعمال کرنا چاہیے اور پھر آپ ایکسرسائز پہ جانا چاہیے اس لئے کہ یہ اس کے مغدار کو جو ہے نا شروع جواب کے بدل میں اپنے انسلین بن رہا ہے اس کی اثر کو یہ امبرو کرتے ہیں اور ایکسرسائز کا اثر اس پہ اوپر پھر دکھ نہ ہوتا ہے پھر انتیجتا آپ کو پھر کم دوائی لے لیکن یہ بہت پڑتی ہے رمیمبر آپ کا مورج آپ کو نوسائی ایڈوائز کرتے تھے لیکن فارمسی سے ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کی دوائی کا صحیح مقدار ایڈجسٹ کر کے آپ کو صحیح مقدار بتا کے آپ کا بلیٹ کو لیول کنٹرول کر سکتا ہے آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اسی میل ایڈریس پہ یہ نمبر میرے ویڈسائی پی بھی ہے اور آپ اپنے سارہ سب کچھ اس میں جو معلومات ہیں پھر کر کے مجھ سے مضیب معلومات لے سکتے اپنی کلینکل کنڈیچنلز کے بارے میں اور تیراپی میں جو ایڈوائز آپ کے مورج نے کیے اس میں چینزز لینے کے لیے تاکہ آپ کا بلیٹ کو لکھوں کے بلکن کنٹرول ہو اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار آئے گا